بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بیل دی جائے تاکہ مجھے پولیس نیب ایف آئی گرفتار نہ کرے تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو جج سہبان کے ساتھ جس کو اتر من اللہ صاحب ہیڈ کر رہے تھے ان کے بڑے جج تھے انہوں نے اس بات کی استدعہ کو ریجیکٹ کر دیا کہ فاروق اچنایک صاحب نے کہا کہ آصف علی زرداری صاحب چونکہ دوسرے شہر میں ہیں کراچی میں ہیں اور وہ آج پہنچ نہیں سکتے مجھے دو دن کا ٹائم دیا جائے تو فاضل جاج صاحب نے کہا کہ عبوری زمانت میں جو ملزم کا موجود ہونا بہت ضروری ہے اگر ملزم موجود نہیں ہوگا اور ہم اس کو عبوری زمانت دے دیں گے تو یہ ایک نظیر بن جائے گی اور اس طرح اس نظیر کو استعمال کر کے بہت سے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور انہوں نے یہ کہہ کہ ان کی زمانت کو ریجیکٹ کر دیا فاروق اچنایک صاحب نے یہ بھی کہا کہ کل کی ڈیٹ دے دیں میں کل بلالوں گا لیکن فاضل جاج صاحب نے کہا نہیں ہم ایسی کوئی نظیر نہیں بنانا چاہتے جس کی وجہ سے ایک رستہ کھول جائے تو ویورز آپ کو بتاتا چلوں کہ جو عبوری زمانت ہے اس میں جو ملزم ہے اس کا موقع پہ موجود ہونا بہت لازم ہے لیکن یہاں پہ ایک اور بھی چیز ہے کہ ایک زمانت کی قسم ہے جس کی ویڈیو میں نے پہلے بھی بنائی ہے اس کو پروٹیکٹیف بیل کہتے ہیں یا حفاظتی زمانت بھی کہتے ہیں جس میں ملزم کا ہونا ضروری نہیں ہوتا اس کی کیا وجوہات ہیں کیا ریزنز ہیں وہ تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں کہ فار ایک زمپل ایک بندہ جاپان میں ہے ایک بندہ امریکہ میں ہے یا کسی بھی دوسرے کانٹری میں ہے اور اس کے خلاف ایف آئی آر پاکستان میں دھر جائے تو اسلام آباد لاہور کراچی سندھ کسی بھی ہائی کورٹ سے آپ جا کے ابوری حفاظتی زمانت اس کو کہتے ہیں پروٹیکٹیف یا انٹی سپیٹری بیل بھی اس کو بولتے ہیں وہ لے سکتے ہیں کہ میں سرنڈر کرنا چاہتا ہوں جا کے جو فرس ٹرائل کورٹ ہے وہاں پر میں دوبارہ بیل اپلائی کروں گا اور میں وہاں پر اپنا کیس کنٹیسٹ کروں گا میں اپنا پاسپورٹ سرنڈر کر دوں گا تو وہاں پر بغیر انسان کی حاضری کے ملزم کی حاضری کے زمانت ہو سکتی ہے اگر کوئی کوئی کوئیری ہو ہم سے رابطہ کیجے گا ہماری ٹیم ویڈن ٹونٹی فور آر انشاءاللہ آپ کو جواب دے گی ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا سسکرائب کیجئے گا اور اس کو شیئر بھی کیجئے گا تینکیو اللہ حافظ